نادان کو نادان کو نادان یہ اس کے بعد میں شاید کچھ نہ پڑ سکوں اس نظم کو آپ بہت عدب سے سنیں اس لئے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے اللہ کا کرم ہوا کہ یہ اللہ نے مجھے اس نظم سے نواز دیا پوری دنیا میں پوری ہندوستان میں اس نظم سے میں جانا گیا ہوں اس نظم سے مجھے پہچانا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب وہ نظم سن لیں اور ایک مرتبہ پورا مجمع اس نظم کی تائید کر دیں تعلیوں کے ساتھ تاکہ میں یہ نظم پڑھ سکوں پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے زندہ بات اور یہ نظم آج اسی سنی جانی چاہیے کہ ایسا لگے مجھے کہ میں پہلی مرتبہ اس نظم کو پڑھنے جا رہا ہوں اور آج آپ پہلی مرتبہ سن دیں میں پیش کرتا ہوں عطا کیجئے عطا کیجئے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے حسنا اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے حسنا سبحان اللہ بہت شکریہ یہ بند پڑھتا ہوں اور ان منحسوں تک پہچانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا جینا دو بھر کیے ہوئے ہیں پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے اگر واقعی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کوئی بندہ خاموش نہ رہے پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے وَتُوِزُنُّنْتَشَا وَتُوزِنُّنْتَشَا خوش ہو رہے ہم کے جو کی چالو چال کے دن آگئے قریب اب ان کے زبان کے اس مصرے پر کوئی بھی خاموش کسی کو بھی نہیں رہنا چاہیے تھا میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ کی بات ہے میری بات ہے ہم سب کی بات ہیں پھر سے پڑھتا ہوں خوش ہو رہے ہم پہ جو کی چالو چال کے دن آگئے قریب اب ان کے زبان کے خوش ہو رہے ہم پہ جو کی چالو چال کے دن آگئے قریب اب ان کے زبان کے خدرت کرے خدرت کرے گی دیکھنا انسا دبا فیصلہ و تو عزو منتشا و تو زلو منتشا خدرت کرے گی دیکھنا انسا دبا فیصلہ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ و تو عزو منتشا و تو زلو منتشا اور بالخصوصی بات ملاحظہ فرمائے بندر زمی پہ پھول کی چادر بچائے گو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بندر زمی پہ پھول کی چادر بچائے گو پتھر بمو مو مو پتھر بنائے گو بے شک بے شک کیا کہنے کیا کہنے بندر زمی پہ پھول کی چادر بچائے گو بندر زمی پہ پھول کی چادر بچائے گو پتھر کو مو 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 کو پتھر بنائے گو اس کی رگا اس کی رگا سے زہری بندہ تہا دنا وَتَوْ عِزُّو مَنْ تَشَا وَتَوْ زِلُو مَنْ تَشَا وَتَوْ عِزُّ وَمَنْ تَشَارُ یا آخری بند پڑھنے میں اپنی جگہ لوں گا بلاعظہ فرمائے بند وَتَوْ عِزُّ وَمَنْ تَشَارُ وَتَوْ زِلُّ وَمَنْ تَشَارُ کچھ بھی نہیں ہوں دوستوں انپردار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں سنے دوستوں یہ آخری بند پڑھنے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملعظہ فرمائے بند کچھ بھی نہیں ہوں دوستا انپردار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں الْقَافْتَا الْقَافْتَا